پووی کے سٹارٹ میں ہمیں ایک لڑکی ایما کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ونڈو سے ایک کیٹ کو دیکھ رہی تھی جو کہ پانی میں ڈوب رہی ہے یہ یہاں پر کوئی بھی ایموشنز شو نہیں کرتی دراصل اس کو اس کیٹ کے ڈوبنے کا کوئی بھی دکھ نہیں ہو رہا تھا اور نہ ہی یہ یہ سوچتی ہے کہ یہ اس کیٹ کو بچانے کے لیے جائے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے فادر کے ساتھ راہ کرتی تھی اور یہ پریکفاسٹ کرتے ہوئے اپنے فادر سے بات کرتی ہے تب ہی اس کی اینٹ اس کے گھر پر آتی ہے جو ایما کی نیو بیبی سیٹر کے بارے میں بات کرتی ہے ایکچولی میں ایما کی جو فرس بیبی سیٹر تھی یعنی کہ اس کے گھر میں اس کی دیکھ پال کیا کرتی تھی ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ ان کا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا اور اب ایما کی آنٹ نے اس کے لیے نیو بیبی سیٹر ڈھونڈی ہے اب جب یہ دونوں باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ایما ان کو ڈیٹ کیٹ کے بارے میں بتاتی ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایما کے فادر اس مری ہوئی کیٹ کو پون سے باہر نکال رہے تھے ہم ایما کو دیکھتے ہیں جس کے فیس پر ذرا سا بھی افسوس نہیں تھا کہ اگر وہ اس کیٹ کو بچا لیتی تو شاید یہ بچ چاہتی اس کے فادر کو دیکھتے ہیں جو اس کی نیو بیبی سیٹر کا انٹرویو لے رہی ہے وہ اس بیبی سیٹر کے بیہیوئر کو دیکھ کر اس کو ہائر کر لیتے ہیں ایما نے سیٹیزنشپ ایوارڈ کے لیے اپلائی کیا تھا وہ چاہتی تھی کہ یہ ایوارڈ اسی کو ملے اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سکول میں سب کے ساتھ بہت اچھا بیہیوئر رکھ رہی ہے وہ کچھ بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہے تب ہی ایک لڑکی اس سے ٹکراتی ہے ایما اس لڑکی کو اٹھاتی ہے ہم ایما کو گھر میں بھی دیکھتے ہیں جو سمائلنگ کی پریکٹس کر رہی تھی اگلے دن ایوارڈ ملنے کا دن تھا اس کے فادر اس کو ایک اچھا سا ڈریس پہناتے ہیں اور اس کو سکول کی طرف لے کر جاتے ہیں وہاں پر بہت سارے پیرنس ایوارڈ سیرمنی میں آئے ہوئے تھے جہاں پر ٹیچر یہ ناؤس کرتی ہے کہ مائلو نے سیٹیزنشپ کے ایوارڈ کو جیتا ہے وہ اپنے فادر کو یہ بتا رہی تھی کہ مائلو کو یہ ایوارڈ ملا ہے اور وہ اس ایوارڈ کو ڈیسرف بھی نہیں کرتی تھی وہ مائلو کی انسلٹ کرتی ہے اور پھر اپنے فادر سے اپنے اس بہیوئر کے لیے سوری بھی کرتی ہے پھر ایما مائلو کو ایک لیس پر لے کر جاتی ہے پھر کچھ دیر کے بعد مائلو کہتی ہے کہ ہمیں واپس جانا چاہیے ایما مائلو کے پاس جاتی ہے اس کے بعد ہمیں سکرین بلیک دکھائی جاتی ہے کچھ دیر کے بعد ہم مائلو کے پیرنٹس کو دیکھتے ہیں وہ ایما کے پاس آتے ہیں کیا تم نے ہماری بیٹی مائلو کو دیکھا ہے ایما کہتی ہے کہ اس نے کافی دیر سے اس کو نہیں دیکھا تب ہی وہ لڑکیاں جو کلیف کی طرف سے آ رہی تھی وہ مدد کے لیے چلاتی ہیں مائلو کے پیرنٹس بھی ان بچوں کے پیچھے جاتے ہیں وہ جا کر دیکھتے ہیں کہ ان کی بیٹی بانی میں ڈوب کر مر چکی تھی اس کو سی پی آر ٹریٹ میٹ بھی دیا چاہتا ہے مگر اس کی تو دیتھ ہو گئی تھی اکلے دن بریکفاسٹ پر ایما کے فادر اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیسا فیل کر رہی ہے اپنی فرنٹ کے بارے میں مگر ایما تو اس بات کو مکمل اگنور کر دیتی ہے کہ جیسے اسے اپنی فرنٹ کے مرنے کا بلکل بھی دکھ نہیں ہوا پھر اسے دن ایما کی بیبی سیٹر بھی گھر آ جاتی ہے ایما رات کو دیکھتی ہے کہ اس کی بیبی سیٹر اس کے فادر کی میڈیسنز کو دیکھ رہی تھی وہ سوچتی ہے کہ شاید یہ ان کو چھوڑانا چاہتی ہے پھر جب یہ اپنی بیبی سیٹر کے ساتھ مووی دیکھ رہی تھی تو یہ اس کو بتاتی ہے کہ میں نے دیکھا تو میرے فادر کی میڈیسنز کو چھوڑانا چاہتی تھی تو یہ کہتی ہے کہ اگر جو بھی کام میں تمہیں کہوں گی تو تمہیں وہ کرنا ہوگا اس کے بدلے میں اپنے فادر کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گی اس بات پر بیبی سیٹر کو بہت زیادہ گصہ آتا ہے مگر پھر بھی وہ ایما کی بات مان لیتی ہے اگلے دن مائلو کا فیونرل تھا جس پر سبی لوگ رو رہے تھے تب ہی ہم ایما کو بھی دیکھتے ہیں جو مائلو کے پیرنٹس کے سامنے رو رہی تھی وہ یہ پریٹنڈ کر رہی تھی کہ جیسے ان کی بیٹی کا مرنے کا دکھ اس کو بہت زیادہ ہے ایما کے فادر جب مائلو کے پیرنٹس سے بات کرتے ہیں تو وہ ان کو بتاتے ہیں کہ مائلو کا میڈل بھی مسنگ ہے ایما کے فادر یہ بات سن کر بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے اسی رات ایما کے فادر لانڈری کے لیے جب ایما کے روم میں کپڑے لینے کے لیے چاہتے ہیں تو وہاں پر ان کو مائلو کا میڈل ملتا ہے تب ہی ان کو ایما پر شک ہو گیا تھا یہ وہاں پر کچھ پکس کو دیکھتے ہیں جس میں ایما کب سے مائلو کو گھو رہی تھی ان کو اپنی بیٹی پر شک ہو گیا تھا اکھلے دن ایما کی ٹیچر دیس آفیسر کے ساتھ ایما کے گھر پر آتی ہے وہ آ کر اس کے فادر سے بات کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ کچھ بچوں نے ایما کو کلیف پر مائلو کے ساتھ دیکھا تھا اس کی دیت سے پہلے رات کو ایما کے فادر ایما سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم مائلو کے ساتھ کلیف پر گئی تھی یہ سمپلی کہہ دیتی ہے کہ میں تو نہیں گئی تھی اس بات پر ایما کے فادر اس سے کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے تمہیں مائلو کے ساتھ کلیف پر دیکھا تھا اس بات پر اس کو گصہ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ بات آپ کو میسیز زیلس نے بتائی ہے اور وہ تو مجھے پسند ہی نہیں کرتی نیکس ڈے ہم اسی بیبی سیٹر کو دیکھتے ہیں جو ایما کے فادر کی ورکنگ پلیس پر جاتی ہے اور وہاں پر سیکرٹ پینے کی پرمیشن مانگتی ہے جس پر ایما کے فادر اس سے کہتے ہیں کہ وہ یہاں پر سموکنگ نہیں کر سکتی کیونکہ یہاں پر بہت سارے کیمیکل لیکورز ہیں بعد میں یہی بیبی سیٹر جب ایما کے ساتھ باہر جاتی ہے تاکہ یہ دونوں کھیل سکیں تب ہی یہ دیکھتے ہیں کہ گھر کے باہر میسیز زیلس کی کار ہے بیبی سیٹر ایما کو بتاتی ہے کہ اس کے خلاف ایک کیس رکھا گیا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب میلو کے دیت ہوئی تھی تو کلیف پر تم بھی اس کے ساتھ تھی پھر بیبی سیٹر ایما کو کھر کے اندر لے کر جاتی ہے اور اس کو ٹرانے کی کوشش کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ اگر تم نے ہی ایزا کیا ہے تو تمہیں الیکٹرک چیئر پر بیٹھایا جائے گا اس بات پر ایما بہت زیادہ ٹر جاتی ہے مگر پھر بھی وہ ایڈمیٹ نہیں کرتی کہ اس نے کچھ کیا ہے اکلے دن ہم بیبی سیٹر کو دیکھتے ہیں جو پورے گھر میں ایما کو ڈھونڈ رہی تھی تب ہی ہمیں روف پر ایک ویس کو دکھایا جاتا ہے ایما کی ٹیچر جو کہ ڈرائیف کر کر اپنے گھر چا رہی تھی تب ہی ایک ویس ان کو ڈس ٹریک کرتا ہے اور پھرہ منکی کار کی بیک سیٹ پر ایک ویس نیس دیکھتے ہیں جو کہ ایما نے ہی ان کی کار میں رکھا تھا اس نے یہ پلان کیا تھا کہ کسی طرح اس کی ٹیچر کی بھی دیتھ ہو جائے ایکسیڈنٹ سے ایما کی بیپی سیٹر بھی وہ میڈل دیکھ لیتی ہے جو کہ مائلو کا میڈل تھا اور اب وہ اس میڈل کو لے جا کر ایما کے فادر کے روم میں لیم پر لٹکا دیتی ہے تاکہ وہ پکڑی جائے ایما جب اپنے فادر کے روم میں آتی ہے تو وہ فوراں سے اس میڈل کو اپنے پیچھے چھپا لیتی ہے ایما کے فادر اس بات کو نوٹس کر لیتے ہیں اور پھر وہ ایما کو بہت ہی پیار سے اپنے پاس بٹھاتی ہے اور کہتے ہیں کہ بیٹا یہ میڈل تمہارے پاس کہاں سے آیا ایما خود سے یہ سٹوری بنا دیتی ہے کہ مائلو نے خود اس کو یہ میڈل دیا تھا اگلے دن ایما کے فادر جب آفیس جا رہے ہوتے ہیں تو یہ راستے میں تھیرپیسٹ کو بھی کال کرتے ہیں کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ یہ اپنی بیٹی کو کسی سائک ایکٹریس کو دکھائیں تب ہی یہ راستے میں دیکھتے ہیں کہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے دوسری طرف ہم ایما کو دیکھتے ہیں جو اپنی بیٹی سیٹر سے پوچھ رہی تھی کیا تم نے لیم پر یہ میڈل رکھا تھا اور وہ بہت زیادہ گسے میں تھی تب ہی ایما کے فادر وہاں پر آ گئے تھے اور ایما کو اپنے ساتھ لے جانے کا کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنا وہ میڈل بھی لے لو جو تم نے مائلو سے لیا تھا اور پھر یہ اس کو مائلو کے گھر لے کر جاتے ہیں ایما اس میڈل کو مائلو کی مدر کو ریٹرن کر دیتی ہے مائلو کی مدر بہت زیادہ کنفیوس لگ رہی تھی اس میڈل کو لیتے ہوئے تب ہی وہ ایما کے فادر کو بتاتی ہے کہ میسیس ایلس کی دیتھ ہو گئی ہے کار ایکسیڈن کی وجہ سے ایما جب یہ سنتی ہے تو وہ ایسا پریٹن کرتی ہے وہ رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اس کی فیفرٹ ٹیچر تھی اب جب یہ اپنے فادر کے ساتھ گھر واپس آ رہی تھی تو یہ رازتے میں بلکل ہی بھول جاتی ہے اپنی ٹیچر کی دیتھ کے بارے میں وہ اپنے فادر سے کہہ رہی تھی کہ وہ کھرچا کر بیبی سیٹر کے ساتھ کوکیز کو بیگ کرے گی اس کے فادر اس کے اس بیہیوئر پر بہت زیادہ پریشان اور حیران تھے نیکس ڈے ہم دیکھتے ہیں ایما کے فادر جو کہ اپنی ورکنگ پلیس پر کام کر رہے تھے ان کی روف پر ویس نیس جو کہ پہلے تھا اب وہ گائب ہو چکا تھا اور اب ان کو یہ شک ہو رہا تھا کہ شاید میسیس ایلس کی دیتھ میں بھی ان کی بیٹی کا ہاتھ ہے پھر ہم ایما کی سائک ایکٹریس کو دیکھتے ہیں جس کی ایما کے ساتھ فرس میٹنگ تھی اب وہ سائک ایکٹریس ایما کے فادر کو بتاتی ہے کہ آپ کی بیٹی بلکل نورمل بچوں کی طرح ہے اس کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہے کیونکہ ایما نے اس سائک ایکٹریس کو بھی اپنی باتوں سے پاگل بنا دیا تھا نیکس ڈے ایما کی بیبی سیٹر کلوئی اس کو جا کر کہتی ہے کہ میں تمہاری سٹیپ مدر بھی بن سکتی ہوں کیونکہ تمہارے فادر مجھے لائک کرتے ہیں اس بات پر ایما کو بہت زیادہ گصہ چاہتا ہے اور وہ جا کر اپنے فادر سے پوچھتی ہے کہ کلوئی مجھے کہہ رہی ہے کہ وہ میری سٹیپ مدر بننا چاہتی ہے کیا آپ اس کو لائک کرتے ہیں اس بات پر اس کے فادر اس کو کوئی بھی آنسر نہیں کرتے اور وہاں سے چلے جاتے ہیں تب ہی ہم رات کو دیکھتے ہیں کلوئی جب ٹی وی دیکھ رہی تھی تو اس کو آؤٹ ہاؤس سے شور سنائی دیتا ہے وہ ایما کو دھوننے کے لیے گھر سے باہر جاتی ہے اور باہر جا کر ایک شیڈو دیکھتی ہے یہ فوراں سے آؤٹ ہاؤس میں چلے جاتی ہے تب ہی وہاں پر آؤٹ ہاؤس کے کوئی دور بند کر دیتا ہے یہ آؤٹ ہاؤس میں بھس چکی تھی اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ آؤٹ ہاؤس میں آگ لگ جاتی ہے کلوئی جو کہ ونڈو سے دیکھتی ہے باہر ایما کھڑی تھی اور ایما نے ہی اس آؤٹ ہاؤس میں آگ لگائی تھی کلوئی کو مارنے کے لیے ہم کلوئی کو دیکھتے ہیں جو آگ میں جل کر وہی پر مر جاتی ہے جب یہ بات ایما کے فادر کو پتا چلتی ہے تو وہ چلتی سے فائر فائٹر کو بلاتے ہیں وہ آ کر چلتی سے آگ پچھاتے ہیں مگر اس وقت تک کلوئی کی درد ہو گئی تھی اس کے بعد رات کو ایما کے فادر اس کے روم میں آتے ہیں اور اس سے آ کر پوچھتے ہیں کیا تمہیں نے مائلو کو ہرٹ کیا تھا وہ کہتے ہیں کہ بیٹا میں تمہیں بچانے کے لیے سب کچھ کروں گا مگر تمہیں مجھے سچ سچ بتانا ہوگا اس بات پر ایما اپنے فادر کو بتاتی ہے کہ ہاں میں نے ہی مائلو کو نیچے گرایا تھا ایما کے فادر اس سے پہلے والی پی بی سیٹر کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ ہاں اس نے میرا گصے سے ہاتھ پکڑا تھا جس پر میں نے اسے سٹیر سے دھکا دے دیا اینڈ پر اس کے فادر اس سے کلوئی کے بارے میں پوچھتے ہیں اب ایما کو اور زیادہ گصہ آ گیا تھا وہ گصے میں چلاتی ہے کہ ہاں اس نے میری سٹیپ مدر بننے کی کوشش کی اس وجہ سے میں نے اسے بھی مار دیا ایما کے فادر کو سب کچھ بتا چل گیا تھا کہ یہ سب کچھ ان کی بیٹی نے کیا ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے کہ ان کی چھوٹی سی بچی اتنے بڑے بڑے کرائمز کر رہی ہے ایما اپنے فادر سے کہتی ہے کہ وہ آئندہ ایسا کچھ بھی نہیں کرے گی مگر اس کے فادر اب بہت زیادہ ڈر گئے تھے نیکس ڈی شیریف ایما کے فادر کو کال کرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ایما سے ملنا چاہتے ہیں مگر ایما کے فادر ایکسکیوز کر دیتے ہیں کہ وہ بیمار ہیں ایما کے فادر بہت زیادہ ڈر گئے تھے کہ کہیں ان کی بیٹی کو پکڑ نہ لیں اس بچہ سے وہ اپنے بیٹی کو دور لیک ہاؤس پر لے گئے تھے ہاؤس کی پر وہاں پر ان کا بیلکم کرتا ہے اسی دن شیریف دوبارہ سے ایما کے فادر کو کال کرتا ہے اور ان کو بتاتا ہے وہ بتاتے ہیں کہ آگ خود پا خود نہیں لگی تھی بلکہ کسی نے لگائی تھی ایما کے فادر نے پروٹیکشن کے لیے اپنے گھر میں ایک گن بھی رکھی ہوئی تھی اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ وہ اس گن کا یوز کبھی بھی کر سکتے ہیں اس سیچویشن کو ختم کرنے کے لیے تب ہی اسی رات ایما سارے سٹاکس کو آن کر دیتی ہے تاکہ اس کے فادر گیس سے مر جائیں گھر کے ڈورز کو بند کر دیتی ہے اور خود گھر سے باہر چلی جاتی ہے تب ہی ایما کے فادر کی آنگ کھل جاتی ہے وہ جب گیس کو سنس کرتے ہیں وہ فوراں سے ونڈوز اور دروازے کھول دیتے ہیں جب وہ اپنی بیٹی کو باہر دیکھتے ہیں تو وہ سمجھ گئے تھے کہ ان کی بیٹی نے ہی انہیں مارنے کی کوشش کی ہے وہ اپنی بیٹی کے پاس جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا وہ گسے سے کہتی ہے کہ اگر آپ مر بے جائیں تو میری آنٹ بہت اچھی ہے میں ان کے ساتھ رہ لوں گی اس کے فادر اس کو بہت ہی آرام سے گھر میں واپس لے آتے ہیں اور پھر رات کو اس کو ہات چاکلیٹ میں ڈرگز ڈال کر دے دیتے ہیں نیک سین میں دیکھتے ہیں کہ ایما اپنے فادر کے سامنے کھڑی ہے جس کے ہاتھوں میں گن ہے وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے فادر کو شوٹ کرتی ہے مگر یہ بولٹ اس کے فادر کو نہیں لگتی تو وہ بولٹ جا کر پیلو میں لگ جاتی ہے تب ہی اس کے فادر جاگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اب تک کیسے جاگ رہی ہو تو ایما کہتی ہے کہ آپ نے میری ہارٹ چاکلیٹ میں ڈرگز ملا دی تھی جس سے کہ میں نے اپنی ہارٹ چاکلیٹ کو آپ سے رہے پلیس کر دیا ایما اپنے فادر کو شوٹ کرنا چاہتی تھی مگر تب ہی اس کے فادر اسے گن چھین لیتے ہیں ایما جلدی سے نائن ون ون پر کال کرتی ہے اور باتھروم میں جا کر چھپ جاتی ہے یہ کال کر کر بتاتی ہے کہ اس کے فادر اس کو مارنا چاہتے ہیں ان کا گارڈ بے گن کی آباز سن کر وہاں پر آ گیا تھا یہ آ کر دیکھتا ہے کہ ایما باتھروم میں چھپی ہوئی ہے اور اس کے فادر اس کو گن پوائنٹ پر لے کر کھڑے ہیں گارڈ ایما کو بچانا چاہتا تھا مگر تب ہی ایما کے فادر اپنی بیٹی کو شوٹ کرنے کے بجائے خود کو ہی شوٹ کر لیتے ہیں ایما دیکھتی ہے کہ اس کے فادر نے اسی کے سامنے خود کو شوٹ کر لیا تھا مووی کے لازن میں ہم ایما کی آنٹ کو دیکھتے ہیں جو کہ اس کو لینے کے لیے آئی ہیں اس کو حق کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تمہارے فادر تو ایک سیک انسان تھے جو سب کو یہ کہہ رہے تھے کہ تم نے ہی سب کو مارا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ ایما کی آنٹ اس پر بہت زیادہ بیلیف کرتی تھی اور اسی کے ساتھ ہی مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے